اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے پسلے بہتر گھنٹوں میں آپ ان چار ایکٹریسز کو ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر دیکھ رہے ہوں گے چاہے وہ ٹویٹر ہو فیس بک ہو انسٹاگرام ہو آپ کو ہر جگہ وائرل ہوتی بھی نظر آئیں گی جی ہاں مہرہ خان سجل علی قبرہ خان اور مہوش حیات ان کے وائرل ہونے کا سبب میجر راجہ آدل ہیں جو کہ پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ میجر ہیں اور اس وقت وہ یوکے میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں ایلیکیشنز لگائے پاکستان آرمی کے اوپر اور پاکستان کے حساس اداروں کے اوپر کہ پاکستان آرمی کے اپیکس لیڈرز ٹاپ ایکٹریسز کے ساتھ حساس اداروں کے سیف ہاؤسز میں راتیں گزارتے ہیں راجہ آدل نے کلیرلی ایکٹریسز کا نام تو نہیں لیا بلکہ اشارتن بات کی جو کہ آپ ان کی اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں یہ جا رہا ہے کہ ٹاپ موڈلز پاکستان کی ایکٹرز جو ہیں آئی ایس آئی کے سیف ہاؤسز ہیں اور بی میس ہیں ان کے اندر آکے ٹھہرتی تھی اور وہ استعمال کی جاتی تھی اور ان ایکٹریسز کے اندر جو ہے ان ٹاپ موڈلز کے اندر چار نام جو ہیں وہ خاموش مجاہدوں نے لیا ہے میں ان خواتین کا نام بیرال نہیں لوں گا میں صرف ان کے آپ کو انیشلز بتا دیتا ہوں انیشلز جو ہے وہ ایم ایچ ایک کس ہیں ایم اور ایچ دوسرے کا ایم اور ک دوسرے کا ایم اور ک اٹھی کا ایس اور اے اس ویڈیو کے بعد انٹرنیٹ پر ایک نئی جنگ چھڑ گئی اور لوگوں نے اپنی اپنی سوچ کے عذاب سے نام تجویز کیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی چار ٹاپ ایکٹریسز ہیں جنہوں نے آئی ایس پی آر کے گراما سنف اہان میں بھی کام کیا لیکن بحیثیت و قوم ہم کیا کر رہے ہیں ہم صرف اور صرف دوسروں کی زندگیوں کا ننگ اتارنے میں تمام حدوں سے تجاوز کر دیتے ہیں لیکن جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہم حاصل شدہ تمام تر سہولیات کو منفی مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر تو ہم نے ایک وطیرہ بنا لیا ہے ہم معمولی معمولی بات پر ویڈیوز بنا کر انہیں وائرل کر دیتے ہیں اس حوالے سے ہم اخلاقی اقدار کو ہی فراموش کر دیتے ہیں دوسروں کی خامیوں کی تشیر بھی ہم گویا سواف سمجھ کر کر رہے ہیں حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر بارہ میں کہ اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھید نہ ٹٹولہ کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے تم کو اس سے گھن آئے گی اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعبہ کرنے والا اور مہربان ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑو گے تو تم ان میں فساد پیدا کر دو گے یا قریب قریب فساد کے حالات پیدا کر دو گے اللہ پاک ہمیں ان کاموں سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے